اسلام علیکم گرمی میں جب کچھ کھانے کو بالکل دل نہ کرے تو یہ رائطہ اس وقت کے لئے بہت بیسٹ ہے اتنا مزددار اور انتہائی لذیذ بنے گا چلیں دفعے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ نے ایک بڑے سائز کا گھیا لے لینا ہے اور اس کو اس طرح سے اس کے چھلکے اتار لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو درمیان میں سے کٹ کر کے اس طرح قدوکش کر لینا ہے بلکل باریک آپ نے اس کو قدوکش اس طرح سے کر لینا ہے مکمل اور اس کے بعد آپ نے تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی میں اس کے ساتھ اس کو بوائل کر لینا ہے اس میں ہم نے اور کچھ ایڈنی کرنا اور اتنے یہ بوائل ہوتا ہے اتنی دیر میں ہم اپنی دہی تیار کر لیتے ہیں میں نے ون کیجی دہی لی ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا نمک ہسپے ذائقہ اور بلکل تھوڑی سی ہی لال مرچ ان دو چیزوں کے ساتھ اس کو اچھے سے کر لیا ہے مکس اب ہم گھیہ چک کر لیتے ہیں کہ وہ بوائل ہوا ہے یا نہیں یہ دیکھیں یہ بلکل بوائل ہو چکا ہے دس سے پندرہ منٹ میں اب ہم اس کو سٹینر کی مدد سے سٹین کر لیتے ہیں اس طرح سے بہت مزددار ہی گھیہ کا رائطہ تیار ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد آپ نے دہی میں پیاس شامل کرنے ہیں بلکل باریک سلائس کیے ہوئے اور ایک ٹیماٹر وہ بھی بلکل باریک سلائس کر کے آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور اس کے ساتھ آپ نے جو بوائل کیا ہے گھیہ وہ آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے بہت مزددہ اور بہت ایزی لی انشاءاللہ یہ تیار ہو جائے گا اب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کا وزٹ نہیں کیا تو ضرور کریں وہاں پر بہت مزے مزے کی ریسپیز ہیں اور وہ آپ کو ضرور ٹرائے کرنی چاہیے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کر لینے کے بعد اب ہم تیار کریں گے اس کے لیے تڑکا جس کے لیے میں نے صرف تین چمچ اوئل لیا ہے ایک لیسن کا جواب آریکس کاٹ کر اور تین سابت لال مرچ اور تھوڑا سا سفید زیرہ بس آپ نے انہی چیزوں کو اچھے سے فرائے کرنا ہے جب یہ لیسن دیکھیں یہ ہلکا سا گولڈن ہو گیا ہے آپ نے یہ تڑکا اس میں شامل کر دینا ہے بہت مزیدار بہت شاندار یہ رائطہ بلکل ریڈی ہے امید ہے آپ کو میری ریسپیز ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ